ہائے فرنڈز میں ڈاکٹر مشہرف حسین آپ کا ایک بار پھر سے اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ایک ایسی بیماری کی جس کا خطرہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے ہم بات کریں گے ڈیمنشیا کے بارے میں یعنی کہ بھولنے کی بیماری کے بارے میں یا میموری لوز جس بیماری میں ہو جاتا ہے اس بیماری کے بارے میں اس پوری ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھتے رہے گا اور اس ویڈیو میں آپ کو جو جواب ملیں گے ان سوالوں کے ملیں گے کہ ایکچول میں ڈیمنشیا ہوتا کیا ہے اس کا پہلا لکشن کیا ہوتا ہے اور اس کے الگ لکشن بیماری بڑھنے کے ساتھ ساتھ کون کون سے ہوتے ہیں اور وہ کیسے آتے ہیں دوسرا ڈیمنشیا اور الزائیمرز جو ایک ڈیزیز ہے ان دونوں میں کیا انتر ہے دونوں میں کیا سممند ہے تیسرا ہے ڈیمنشیا کی اسٹیجز کتنی ہے اور ڈیمنشیا کتنے پرکار کا ہوتا ہے ڈیمنشیا کے کارن کیا ہے وہ ایسی کون کون سی وجہ ہے کون کون سے کارن ہے جس کی وجہ سے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے خاص طور سے بڑے لوگوں میں اور انت میں آپ جانیں گے کہ اس کے رسک فیکٹرز کیا کیا ہیں ان سے اگر ہم بچیں تو کیا ڈیمنشیا کا پرباو کم ہو سکتا ہے اس کو ہم ڈیاغنوز کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا بچاؤ اور علاج کیا ہے دوستو ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آخر تک میرے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے ہم بات کرتے ہیں ڈیمنشیا کے بارے میں سو ڈیمنشیا جو ہے وہ ایک لکشن ہے یا سیمٹم ہے بہت ساری برین سے ریلیٹڈ بیماریوں یا برین سے ریلیٹڈ ڈیسورڈرز کا یعنی کہ ایسی بیماری جس کا پرباو یاداشت پہ پڑتا ہے بولنے کی شکتی پہ پڑتا ہے اور سوچنے کی شمتہ پہ پڑتا ہے یعنی کہ یہ ایسی بیماری ہے جو جیسے جیسے بیماری کا پرباو بڑتا جاتا ہے اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ اس انسان کی ڈیلی لائف ایکٹیوٹیز پہ پڑتا ہے یا وہ سارے کام بھی اس کے لئے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں جو بہت ہی سمپل سے کام ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھول جاتا ہے بہت ساری باتوں کو بہت ساری چیزوں کو اگر ہم آکڑوں کی بات کریں تو ہندوستان میں اکیلے ہر سال قریب دس ملین لوگ جو ہے وہ ڈیمینشیا بیماری سے پرباویت ہوتے ہیں اور اگر ہم سارے دنیا کی بات کریں تو قریب کچھ سیتالیس سٹالیس ملین لوگ جو ہیں وہ ڈیمینشیا بیماری سے پرباویت ہیں اور ہر چار سیکنڈ میں ایک ڈیمینشیا کی بیماری کا مریض ڈائیگنوز ہوتا ہے ورلڈ وائٹ تو آئیے دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے لکشن کیا ہے جو اس کا پہلا لکشن آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا تو جیسے شروعات ہوتی ہے recent memory loss یعنی کہ مریض جو ہے نا وہ ایک ہی سوال کو بار بار پوچھتا ہے ایک ہی چیز کو بار بار پوچھتا ہے مریض کو جو ہے نا وہ شبد ڈونڈنے میں یا ورڈ ڈونڈنے میں پریشانی ہوتی ہے جب وہ بولتا ہے تو بیج بیج میں اٹک جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے اس شبد کو یاد کرنے کی جو وہ بولنا چاہتا ہے even مریض کے لیے مشکل ہوتا ہے ان فیملیر ٹاسک کو بھی کرنا جو وہ روٹین میں کرتا ہوتا ہے جیسے ڈرنک بنانا یا کھانا پکانا یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہے وہ بھی مریض نہیں کر پاتا ہے اس میں بھی اس کو دکت آتی ہے مریض کو ڈس اورینٹیشن ہوتا ہے یعنی کہ وہ جو جانے پچانے راستے ہیں ان کو بھی بھول جاتا ہے اپیتھی کا ایک لکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے misplacing of things یعنی کہ چیزوں کو رکھ کے بھول جانے کی بیماری ہوتی ہے خاص طور سے بٹوا چشما یا چابی جو رکھنے کی جگہ ہیں وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اس کو کہاں پہ رکھا تھا mood changes بہت جل جل دی آتے ہیں ایسے مریضوں میں اور وہ unexpected ہوتے ہیں یعنی کہ بینا کسی کارن کا ان کا mood بدلنے لگتا ہے ان کو غصہ بہت جل دی جل دی آتا ہے وہ بھی بینا کسی کارن کے unexpected غصہ ہو جاتا ہے irritability بڑھ جاتی ہے اس طریقوں کے مریضوں میں جب یہ بیماری تھوڑا سا بڑھنے لگتی ہے یا moderate fizz میں آنے لگتی ہے تو personality changes آنے لگتے ہیں مریض کے اندر مریض irritable ہو جاتا ہے suspicious ہو جاتا ہے confusion کی state میں آنے لگتا ہے اور یہاں تک کہ depression میں بھی مریض جانے لگتا ہے تو dementia کی بیماری کو جنرلی ہم چار کٹیگریز میں باٹھ سکتے ہیں جس میں پہلا mild cognitive impairment دوسری stage ہوتی ہے mild dementia تیسرا جو stage ہوتا ہے اس کو ہم moderate dementia کے نام سے جانتے ہیں جس میں مریض کی جو daily life کی چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ challenging ہو جاتی ہیں اس کو دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے اپنے کام کرنے کے لیے جیسے even کپڑے پہننا یا even بال بنانا یعنی کہ ایسی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی ایسے مریضوں کو دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ sleep disorders یعنی کہ نیند کی دکت بھی ایسے مریضوں کو ہونے لگتی ہے جو چوتھی اسٹیج ہے اس کو کہتے ہیں severe dementia اور یہ ساری اسٹیجز باری باری سے آتی ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جیسے بیماری پروگریس کرنے لگتی ہے جو severe dementia ہے اس میں جو symptoms ہیں وہ زیادہ worsen ہو جاتے ہیں یعنی کہ زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس لیول تک کہ مریض جو ہے نا اس کی ability communicate کرنے کی ability بھی ختم ہو جاتی ہے وہ لوگوں سے communicate نہیں کر پاتا ہے اور ایسے مریض جو ہیں اب ان کو پورے سمیہ کے لیے یعنی کہ full time کوئی caregiver یا کوئی support یا nurse ان کو چاہیے ہوتی ہے ان کی daily activities کو کرانے کے لیے کرنے کے لیے اور ان کا bladder control بھی جانے لگتا ہے یعنی کہ urine incontinence یا پشاب اپنے آپ بھی نکل جانے کے لکشن بھی آنے لگتے ہیں تو یہ بہت ہی severe condition ہوتی ہے جس کو ہم severe dementia کی stage میں رکھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دوستو اس کے types کیا ہے dementia کے تو dementia کے جو types ہیں اس میں Alzheimer's جو disease ہے وہ بھی اس کا ایک اپنا type ہے dementia بیماری کا جو brain کے اندر کچھ protein کی abnormalities ہونے لگتی ہیں اور جس کے ویسے brain کے جو cells ہیں وہ damage ہونے لگتے ہیں اور جو brain کا size ہے جو brain ہے وہ shrink ہونے لگتا ہے اس condition کو Alzheimer's کہتے ہیں اور اس کے قارن جو ہے وہ مریض کو بھولنے کی بیماری develop ہونے لگتی ہے ایک اور condition ہوتی ہے dementia with levy bodies یہ ایک neuro degenerative condition ہے جس کی ویجے سے brain میں کچھ abnormal structures جو ہیں وہ develop ہو جاتی ہے تیسرا ہے mixed dementia یعنی کہ اس میں دو تین طرح کی بیماریاں اگر ایک ساتھ آ جائیں جسے Alzheimer's disease ہو جائے یا ایک اور condition ہوتی ہے dementia جس کو ہم cardiovascular dementia کہتے ہیں تو ایسی اگر دو condition مل جاتی ہیں تو اس کو mixed dementia کے نام سے جانتے ہیں brain کا اگر posterior cortical atrophy ہو تو اس کی ویسے dementia develop ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کارن کیا ہے اوپر بھی بات ہے لیکن اس کے علاوہ اور کون سے کارن ہے جو dementia develop کرتے ہیں تو ایسی بیماریاں جس میں brain کے cells die ہونے لگیں مرنے لگیں damage ہونے لگیں تو وہ ایک پہلا کارن ہوتا ہے dementia کا اب brain کی cells جو damage ہوتی ہیں اس کے الگ reasons ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک head injury یا brain کو injury damage پہنچ وہ ایک dementia کا کارن ہو سکتا ہے cardiovascular diseases میں بھی یہ دیکھا گیا جسے stroke کے بعد کچھ لوگ کو dementia ہو جاتا ہے یا جسے neuro degenerative diseases ہیں جیسے Alzheimer's diseases کا ہم نے ایک example دیا تھا ان بیماریوں سے بھی dementia کے الکشن develop ہو جاتا ہے اور brain tumor یا head injuries جو ہیں وہ dementia کا کارن بنتی ہیں تو بات کرتے کہ ایکشل میں اس کو diagnose کیسے کیا جا سکتا ہے حالان کہ یہ بڑا clear ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ اس بیماری کے لکشن آتے ہیں اور 55 60 کی عمر کے بعد ہی لوگوں کو dementia بیماری کی شروعات ہوتی ہے اور age کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیماری بڑھتی جاتی ہے تو پہلا جو diagnosis ہے وہ age میں ہی چھپا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ blood test test ہے جس کو cognitive dementia test کہتے ہیں جس میں کچھ questions ہوتے ہیں اس کے سوال مریض سے پوچھے جاتے ہیں اور ایک diagnosis بنتا ہے کہ مریض کو dementia کی بیماری ہے یا نہیں ہے اس طرح کا اور test ہوتا جس کو mini mental state examination کی نام سے جانتے اس میں بھی کچھ سوال ہوتے ہیں جو مریض سے پوچھے جاتے ہیں اور score کے base پر diagnosis کیا جاتا ہے کہ اس مریض کو dementia کے election ہے یا نہیں ہے اگر ہم بات treatment کی کرتے دوستو treatment میں دو طرح کے treatment اس میں دیکھے گئے ہیں بھئی medication جو ہو یا جو cognition ہے اس کو بڑھا جا سکتا ہے جس کو cognition enhancement therapy کہتے ہے جو کچھ دوائیوں کے طرح اس کو control کیا جا سکتا ہے لیکن وہ بڑا limited ہے دوسرا جو اس میں ایک part ہے therapy therapy میں occupational rehabilitation therapy کا بڑا role دیکھا گیا ہے جو مریض daily living activities ہیں ان کو آگے further improve کرانے کے لیے اور اب بات کرتے ہیں دوستو کہ اس کے risk factors کیا ہیں تو اگر ہمیں risk factors پتا ہیں تو تھوڑا سا prevention اور بچاؤ آسانی سے کر سکتے ہیں حالان کہ یہ fact ہے کہ یہ بیماری age کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے مگر یہ risk ہے ان میں progression بیماری کا جلدی ہو جاتا ہے تو اگر لوگ smoking کرنا بند کریں اور alcohol لینا بند کریں تو اس میں بیماری کا progression کم ہو گا cardiovascular diseases یا high cholesterol level جس bad cholesterol کی ماتر اگر زیادہ ہو یا diabetic patients جو ہیں وہ risk factors کی category میں آتے ہیں ان میں chances زیادہ ہے کہ dementia development جلدی ہو جائے تو دوستو یہ risk factors تھے اگر ان کو control کریں تو dementia بیماری کے progression کو بچا سکتے ہے اس کو کسی حد تک خطرے کو کم کر سکتے ہیں اور مریض کو اس کی life جو ضروری activities ہیں اس میں مددگار ہو سکتے ہے دوستو اگر